بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مائیسیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ سکول سسٹم ملتان بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر چار میں درسی کتاب کے سبق نمبر دس ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی بقیہ مشک حل کریں گے سوال نمبر دو ہے درست اور غلط فکرات کی نشان دہی کریں نمبر ایک کووے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے درست کوا بابرچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے غلط نمبر تین ہم ہر خوشکلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں درست اللو شہروں میں رہتا ہے غلط بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے صحیح سوال نمبر تین خالی جگہ والا نمبر ایک کووہ گرامر میں ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے مذکر نمبر دو کووہ بابرچی خانے کے پاس بہت ڈیش رہتا ہے مسرور نمبر تین کووہ ڈیش نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا گا نمبر چار بلبل ایک ڈیش پرندہ ہے روایتی نمبر پانچ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں بھینس بھینس کے ڈیش شکل و صورت میں ننیال اور دیال دونوں پر جاتے ہیں بچے اللو کی ڈیش کس میں بتائی جاتی ہیں بیس بلیوں کی ڈیش کس میں بتائی گئی ہیں کئی اس کے پاس سوال نمبر چار ہے الفاظ متزاد والا اس میں پہلا لفظ ہے صبح جس کا مرزاد ہے شام سیاہ سفید تیز سست اصلی نکلی یا مسنوی پکہ کچھا خراب صحی یا درست محبت نفرت روشن تاریخ اس کے بعد سوال نمبر چھے مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کریں بیٹا جس طرح جاندار اسماع کی تذکیر و تانیس ہوتی ہے ایسے ہی لفظوں کی تذکیر و تانیس بھی ہوتی ہے یعنی کہ یہ لفظ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مونس جیسا کہ لفظ جو ہے محبت وہ ہے مونس ٹھیک ہے پیار مذکر ہے درد ہوتا ہے درد مذکر ہے تکلیف ہوتی ہے تکلیف مونس ہے تو اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ جو آپ کے یہ سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں سے میں صرف یہ بتا دوں گا کہ جو مذکر الفاظ ہیں وہ پہلے بتاؤں گا اور جو مونس ہے وہ بعد میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر الفاظ کون سے ہیں یہ سارے لفظوں میں جو مذکر الفاظ ہیں وہ دیکھیں باورچی خانہ گلاب الو راگ اور کیاس یہ اس الفاظ مذکر ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مونس الفاظ اس میں پہلے لفظ ہے نظر زندگی بلبل آہوزاری مسلحت تو بیٹا یہ جو ہے نا آپ کے سوالات ہیں اس میں ایک سوال جو ہے وہ اعراب والا وہ بعد میں کروایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ نے یہ جو سوال نمبر جو دو ہے وہ آپ نے ایکسرسائز پر حل کرنا ہے اور اسی طریقے سے سوال نمبر جو تین ہے وہ بھی کتابی مشک کتاب پر ہی آپ نے اس کو سوال کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر جو چار ہے وہ آپ نے کتاب کافی پر لکھنا ہے الفاظ متزاد والا اور اس کے بعد جو سوال نمبر چھے ہے کہ مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کرے یہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر حل کرنا ہے اب دو سوال ہیں آپ کے ہومورک میں میٹا جو سوال نمبر چار اور سوال نمبر چھے یہ آپ نے اپنے ہومورک میں کافی پر لکھنا ہے اور باقی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں میٹا سوال نمبر جو آپ کا ساتھ ہے وہ ہے مصنف نے اللو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کریں اس میں بڑا چاند ایک باتیں ہیں اللو بردبار اور دانش مند ہونے کے باوجود اللو ہی رہتا ہے یعنی اکل مند ہے اور بردبار کا مطلب تحمل مزاج وہ کھل رات میں رہتا ہے یعنی برانے میں بادشاہوں کے روزنامچوں میں اس کے تذکرے ہونے کے باوجود اس کی پوزیشن بہتر نہیں ہوئی یعنی حالت اللو کی بیس اقسام ہے مصنف کے خیال میں پانچ ہی قسمیں انہیں کافی ہیں اللو کی عادتیں آپس میں اتنی ملتے جاتے ہیں کہ ایک اللو دیکھ لینا تمام اللو کو دیکھ لینے کے ہی مترادف ہے فطرت کا ضرور سے زیادہ مدہ ہی اللو کو پسند کر سکتا ہے یعنی عام طور پر اللو کو پسند نہیں کیا جاتا ہے روز مرہ کے اللو کو بھوم اور بھوم سے بڑے کو چوگت کہتے ہیں اچھا بیٹا یہ جو بھوم ہے نا اس کے لفظی معنی منحوس یا بیوکوف کے بھی ہیں اور عام طور پر جانا وہ ہم اللو کو منحوس قرار دیتے ہیں جو کہ غلط ہے اس کے ساتھ جو چوگت ہے وہ اللو کے ایک چھوٹی قسم ہے چوگت سے بڑا اللو ابھی تک دریافت نہیں ہوا اللو دن بھر آرام اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے یہ اس کی آواز ہے اس کی مسلحت تو معلوم نہیں مگر یہ صحیح ہے کہ اللو تو اللو تو ہی تو کا وظیفہ پڑتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ ان خود پسندوں سے بہتر ہے جو ہر وقت اپنی ذات کے لیے میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں میں سمرار یہاں انا ہے یعنی ہم اپنی انا کا رونا روتے رہتے ہیں مگر یہ صحیح ہے کہ اللو تو ہی تو کا وظیفہ پڑتا رہتا ہے شوخ اور باتونی باتوں میں اللو کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کیونکہ وہ خاموش رہتا ہے لوگ اس کو صرف اس لیے کل مند سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی مسکراتا رہی ہیں بیٹا ایک دفعہ میں ڈائری پھر دو راجتوں سوال نمبر جو آپ کا چار الفاظ متزاد والا اور سوال نمبر چھے مذکر اور مونس الفاظ الگ لگ کریں یہ دو سوال آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں باقی آپ نے کتاب پر ہی حل کرنے ہیں اور اس کو یاد کرنا ہے خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ